ججبہ کی زیرہ ادھیکش وجہ پنچ آج پراشین بھیروف مندر پہنچے اور بھیروف دربار میں اپنی حاضری لگائی وجہ پنچ آج ایک دھارمی کارکرم میں بھاگ لینے پہنچے تھے مندر میں انہوں نے پجائی نٹورلال کا آشروات پرابت کیا اس موقع پر انہوں نے یہاں کہا کہ اس مندر میں آ کر انہیں بہت شانتی ملی ہے اور بابا کے دربار میں سکون پرابت ہوا ہے اس کے ساتھ انہوں نے مندر میں چل رہی بھندارے پی کرہن کیے پہاڑی پریشت کے کنڈ سبھی نریکشن کیا انہوں نے کہا کہ وہ شیگ رے اپمک منتری دشین چوٹالا سے مل کر پہاڑی پریشت کے کنڈ کے سوندری کرن کے لیے چرچہ کریں گے اور اس کا سوندری کرن کروائیں گے اس موقع پر ان کے ساتھ یوہ نیتا آمنجون چودری ستیر سرپنچ بوٹولی پرنسپل اومپال سنگھ سیوک پرموک پرابین کمار سہیت انیکو گرامیڈ موجود تھے اس کے موقع پر ویرو نے شرمدان کرتے ہوئے صفائی ابھیان چلایا پجائی نٹورلال نے سبھی آگندکوں کو آشروات دیتے ہوئے ان کا دھنیوات دیا پردان جی آج یہاں بہرو بابا کے مندر میں آپ آئے ہیں کیا ہے یہ پورا کاریگرم یہاں مہلات جی کی طرف سے نمیتر دیا گیا تھا کہ یہاں بابا جی کا بھندار ہے اس بھندارے میں مجھے بلا کے میں اپنے آپ کو بڑے سو بھاگے سالی سمجھوں گا جو مجھے آنے کا یہاں سو بھاگے ملیا اور میں آکے یہاں دیکھا تو بڑا اچھا لگیا اور اتنا وشال مندر یہاں گاواناں بڑا رکھا ہے اوپر جا کے بابا جی کا کنڈ ہے تلاب ہے اس تلاب کو دیکھا وہ بہت پڑھنا تلاب ہے تو اس کے لیے جو سرکار کی جو یوجنا چلی ہوئی ہے اس کے لے کے بھی ڈیپ ٹی سیم صاحب سے بات کر کے اور اس تلاب کی سندرتہ کو اور اور آگے آگے اور بڑھائیں گے اور گانگوڑوں کا میں نے آسواسن دلاتا ہوں پاکے اس کو بہت اچھے سے کرائیں گے تینکی